یہ کرونا سے لڑنے کے دو طریقے ہیں ایک لاکڈون لگانا اور دوسرا کرونا کے نیموں کی سکتی سے پالنا کرونا ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم لاکڈون نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جندگی چلتی بھی رہے اور جندگی بچی بھی رہے سمجھ سمجھ پر ہم نے عدیش چاری کیے ہیں نائٹ کرفیو لگایا ہے دھراتری دس سے پانچ وجہ تک اس کی سکتی سے پالنا کرونا رہے ہیں ہمیں بھیڑ کے اکترت ہونے پر بھی سیمہ تیہ کی ہے کی انڈور دو سو لوگ انڈور پچاس لوگ اور آؤٹڈور دو سو لوگوں کی ہم نے سیمہ تیہ کی ہے میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لوکل بوڈی ڈپارٹمنٹ کو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ وہ ماسک ڈالنے کے اور سوشل ڈسٹنسنگ کے نیموں کی اپنے اپنے کاریک شیطر میں سکتی سے پالنا کروائیں اب کیونکہ اور بڑھتا جا رہا ہے تو نیم اور سکت کیے جا رہے ہیں اور بڑھے گا تو اور سکت کرے جائیں گے اب ہم نے سبھی دکانوں کو شام ہم چھے بجے سے کل سے بند رکھنے کا نیرنے لیا ہے اور سبھی جو گیر جروری اکترک کرنا ہے کہیں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں کوئی سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم نے پرتبند لگایا ہے اور اگر لوگوں نے اپنا کوئی فنکشن کرنا ہے کوئی کاریکرم کرنا ہے اور پرسکرائب لیمٹ کے اندر جو پچاس انڈور کا ہے دو سو اوٹڈور کا ہے اس کے لیے بھی اپنے کنسنڈ ایس ڈی ایم سے اجازت لے کر ہی ہمارے پردیش میں جتنے کرونا کے کیسز ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ تین جلوں کے ہیں ایک گلگاؤں کے ہیں ایک فریدہ باد کے ہیں ایک سونی پت کے ہیں اور بہت بڑی سمحابنا ہے کیونکہ دلی میں کابی ستی خراب بتائی جا رہی ہے دلی کے لوگ آ رہے ہوں لیکن آگے تو آگے ہم انہوں کا علاج کریں گے لوگ تو ہمارے دیش کے ہیں ہم انہوں کا علاج کر رہے ہیں وہاں پر اترکت ارینجمنٹ کر رہے ہیں وہاں پر گلگاؤں میں ہم نے اترکت آٹھ سو بیٹ کا ہسٹال بنانے کا نرنہ کیا ہے اس کے لیے ہمارے ادھکاری لگے ہوئے ہیں جو بھی اوشکتیں ہیں وہ ہم سب پوری کر رہے ہیں ہمارے پاس سفشن نمبروں بیٹس ہیں ہمارے پاس آئی سی یو ہیں ہمارے پاس آکسیزن کی بھی کمی نہیں ہے ہمارے پاس ریمڈی سی بیر کی بھی کمی نہیں ہے سب پرکار کی جو کرونا سے نبٹنے کے لیے اوشکتیں ہیں اس کا سب کا ہم نے سماع رہتے انتظام کر لیا دلی کے مکھے منتری کو اس پرکار کی افوائیں نہیں فیلانی چاہیے اس سے لوگوں میں برہنتی فیلتی ہے بے فیلتا ہے ڈر فیلتا ہے ہم کسی کی بھی آکسیزن نہیں رکھ رہے ہیں کل رات کندریہ سرکار نے جو آکسیزن کی ری ایلوکیشن کی ہے سارے پرانتوں کو اس میں ہمارے حصے ایک سو باسٹھ میٹری ٹرن آیا ہے اور ہمارا جو پانی پت کا پلانٹ ہے اس میں سے ایک سو چالیس میٹری ٹرن ڈلی کو دینے کے لئے کا ہے اسی میٹری ٹرن اس میں سے ہریانہ کو ملے گا باقی آکسیزن ہمیں دوسرے پلانٹوں سے ملے گی پچاس میٹری ٹرن ہم کو پنجاب کو دینا ہے تو ہم نے روشٹر بنا دیا کہ پہلے دو ٹرک ڈلی کے بھرو پھر ایک ہریانہ کا بھرو اور پھر تین چار کے بعد پنجاب کا بھرو ہم ایک لیٹر آکسیزن بھی کسی کی روکنا نہیں چاہتے ہیں اور آکسیزن تو کیا اگر اور بھی کوئی چیز ہمارے پاس سرپلس ہوگی کسی پردیش کو ضرورت ہوگی ہم دیکھیں کیونکہ اس پرکار کے دو سر اوپن کر کے بیٹھ کے کوئی اپنی جمعیواری سے بچ نہیں سکتی ہمارے پاس پریابت ماترہ میں ویکسین ہے ہم لگ بگ 32 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہیں اب کے اندر سرکار نے پہلی تارک سے 18 سال سے عمر جیدہ عمر کے لوگوں کو ویکسین لگانے کے لیے کہا ہے اس کے لیے بھی ہماری پوری تیاری ہے شروع میں ہمیں دکت آئی تھی لوگ ویکسین لگانے نہیں آتے تھے میں نے اس کا بھی طریقہ نکالا میں نے لوگوں کی انولمنٹ کری میں نے سماجک سنستاؤں کو رانیتک سنستاؤں کو دھارمک سنستاؤں کو ویپارک سنستاؤں کو کہا انول کیا کیا آپ لوگ کیمپ لگائیے انہوں نے کیمپ لگائے انہوں نے لوگ کٹھے کرے انہوں نے لوگ موٹیویٹ کرے اور ہماری ٹیم انہوں نے جا کر ویکسینیشن لگائی میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں ہریانہ میں ویکسینیشن بہت اچھے طرقے سے ہوتی ہے نہیں کوچھ نہیں ہمارا پانچ پائنٹ چھے پرسینٹ جو ویسٹ ہے وہ باقی راستی ہے اس سے بہت کم ہے سبھا پانچ ہو تک